اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم آپ کے لئے لیکھیں ہم بہت زبردست بننے والا فیشل یہاں پہ ہم آپ کے لئے لیکھیں جو کہ آپ کی سکین کو وائٹ کرے گا برائٹ کرے گا اور انسٹنٹلی آپ کی سکین کو گلوک دے گا اس کے 3 سٹیپ ہوں گے اور بہت ہی آسان ہوں گے جو کہ تمام انگریڈینس آپ کے کچن میں ہی موجود ہوں گے اور بہت ہی نیچرل انگریڈینس سے ہم استعمال کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح آپ کی سکین کو بہت زیادہ موسٹرائزنگ کر سکتے ہیں بہت زیادہ گلو دے سکتے ہیں اور کس طرح آپ کی سکین بہت زیادہ نیچرل لگے گی اس کے لئے نہ تو آپ کو کہیں پولر جانے کی ضرورت رہے گی اگر آپ کی سکین کے اوپر نکلز آ چکے ہیں آپ کی سکین بہت زیادہ بدلتے موسم کے ساتھ ڈرائی ہو چکی ہے کیونکہ اس موسم میں ہم وارٹر کا بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں اور ہمارے سکین کے اوپر بہت زیادہ ڈلنس آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے سکین بہت زیادہ سکارز آ جاتا ہے آئیے ہم آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں کس طرح ہم اس کو تیار کریں گے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک الوریز جیل کا لیو اگر آپ کی گھر پر موجود ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ بزار کی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ فول اورگینک ہونی چاہیے یہاں پہ ڈیر ٹیبلی سپون ہمیں چاہیے جو کہ ہم اس سے ہی اس کو پروائٹ کریں گے اور بہت زبردستہ ہم آسانی کے ساتھ گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں یہ الوریز جیل میں بہت کولنگ اسٹریک ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ موسٹریزنگ کا پروائٹ کرتے ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی سکین کے اوپر سے جتنی بھی ٹیننگ ہو اس کو ریموو کرتا ہے آپ کی سکین کو نیٹ اینڈ کلین کرتا ہے اور بہت زیادہ شفاف کرتا ہے فرس ٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کا ہمیں جیل نکال کے جو باقی بچ چاہے گا اس کے اوپر ہم نے لگانہی ہے ہلدی کا استعمال کریں گے ایک سے دو پنچ ہم اس کے اوپر ہلدی لگائیں گے اور اپنے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ اور فیس پہ اس کو اچھی طرح سے مساج کریں گے اس کو ہم کلینزر کہیں گے کلینزر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سکین کے اوپر جتنی بھی پولوشن ہو پگمٹیشنز ہو اور آپ کا پتہ ہے ٹرمک تو اس میں بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کی سکین کے اوپر پیمپلز ہیں یا آپ کی سکین کسی بھی طرح سے ڈیمیج ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو یہ فیشل کو کرنے کے لیے کوئی بھی سکین ٹائپ کر سکتا ہے اگر آپ کی سکین آئیلی ہے ڈرائی ہے یہ کامبینیشن ہے کوئی بھی سکین ٹائپ اس کا استعمال کر سکتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ نے اس کو ہفتے میں ایک دفعہ کرنا ہے تاکہ آپ کی سکین بہت زیادہ نیٹ اینڈ گلین رہے اور گلو کرے اس کو آپ نے ربنگ کرنے ہے تقریباً تین سے چار منٹ ربنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی سپنچ کے ساتھ ساف کر دینا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا جتنی بھی آپ کی سکین کے اوپر پولوشن ہوگی پورٹس کے اندر جو دسٹ ہوتی ہے پولوشن ہوتا وہ بہت ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے اور ہم آپ کے ساتھ لائف ریزرٹس بھی اس لئے شیئر کریں تاکہ آپ کو اس بات کا بروسہ ہو سکے کہ ہم وہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ ہم خود پہ سپائر مرز کرتے ہیں جیسے یہ تھوڑی دیر لگے گی اور اس کو بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ریموو کر لینا ہے ریموو کرنے کے بعد اس کا ہم سیکنڈ سٹیپ آپ کے ساتھ اپلائی کریں گے اور آپ دیکھیں گے لائف ریزرٹس کے ایک ہاتھ میں اس کو ہم اپلائی کریں دوسرے ہاتھ میں ہم نے فیشل کا استعمال نہیں کیا اور ایک پہ کتنی ڈرائنس ہوگی پہ رونک ہوگی سکن اور دوسری پہ جس پہ ہم اس کو استعمال کریں گے وہ تو بہت ہی گوڈنس سے ہماری سکن لگے گی اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے جو الیویڈا جیل بہر ہم نے نکالا تھا اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک عدد لیمن لیمن کو آپ نے اس میں سکوئر کر دینا ہے آپ کو بتا ہے لیمن میں بہت زبدس ویٹامن سی ہوتا ہے جو کہ نیچرل کولیجن آپ کی سکن کو پروائیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے استعمال سے آپ کی سکن بلیچ بھی ہو جاتی ہے جی ہاں اس کے لیے آپ کو پولر جانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی بغیر کسی سائٹ افیکٹ کے آپ اسے فیشل کو گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی میں تھوڑی سی آپ نے ڈالنی ہے چینی چینیاں ہر گھر پر موجود ہوتی ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو کرش کر کے بھی جو آئیس چیگر ہوتی اس کو بنا کے بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کی سکن کو پر بہت ہی گڈنس سے ورک کرے گی اگر آپ نے یہاں پہ میری طرح چینی ایڈ کریں گے تو آپ نے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کرنا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مینٹ کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ چینی جو ہوگی ہماری تھوڑی سی ملٹ ہو جائے گی اور ہماری سکن کے اوپر بلکل بھی ریش نہیں کرے گی آپ نے اچھی طرح سے جیسے اس کو بیٹ کریں گے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردستہ گڈنس سے سکرب ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو آپ نے اپنے سکن کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور تقریباً ایک سے دو منٹ آدمی اس کی مساج کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین منٹ ہی چھوڑنا ہے اور یہاں پہ یہ آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی گڈنس سے ورک کرے گی کیونکہ یہ بہت ہی زبردستے ایسے انگریڈینس ہمیں اس میں استعمال کیے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو بلیچ بھی کریں گے اور آپ کی سکن کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے ساتھ آپ کی سکن کو پر بہت ہی گڈنس سے ورک کریں گے آپ نے اچھی طرح سے اس کو ربنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی سکن کو پر جتنے بھی ڈسٹ ہو پولوشن ہو وہ بلکل ریمو ہو جائے اس کے بعد آپ نے تین سے چال منٹ اس کو چھوڑ دینا اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ریمو کر لینا ہے تاکہ ہماری سکن کو پر جتنی بھی ڈر سکن کیلئے اور ہو وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اتر جائے اور ہماری سکن بہت ہی زیادہ گلو کرے یہاں پھر ہم آپ کے ساتھ لائیو ریزرز بھی دکھا رہے ہیں دیکھیں ہم نے کوئی بھی چیز ایسی استعمال نہیں کی جو کہ ہماری سکن کو گلو کرے بلکہ ہم یہ فیشل سے ہی اپنی سکن کو بہت ہی زیادہ بدلتا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری سکن ایون ٹرون پر چلی جاتی ہے اس سردی کے موسمے اور ایون ٹرون پر لانے کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ یہ بہت ہی گوڈنس اور نیچرل جو ہیں ہم نے آپ کے ساتھ فیشل شیئر کیا ہے سیک تھرڈ میں آپ نے اس کا ماسک تیار کرنا ہے اس کے لیے جو بچ جائے گا اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ بیسن بیسن آپ کو پتا ہے یہ بہت ہی نیچرل انگریڈنس ہے جو کہ آپ کی سکن کو نیٹ اینڈ قین کرنے کے ساتھ آپ کی سکن کے اوپر سے جتنا بھی ایکسل زوائل ہوتا ہے اس کو ریموو کرتا ہے جو کہ پیمپل کی وجہ بنتا ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر پیمپل ہے تو آپ یہ سویشل کو ضرور کرئیے گا یہ آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی جامس ہوں گے اس کو ریموو کرنے کے ساتھ آپ کی سکن کو نیٹ اینڈ کلین کرے گا وہ بھی ڈیپلی آپ نے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیسے تھے کتنا زبردستہ ہمارا یہ ماسک تیار ہو چکا ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے جو چیزیں انگریڈینٹس آپ نے اپنے پہلے فیس پہ دو سٹیپ کیے تھے اس کے بعد ہرڈ پہ آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے آپ نے یہاں پہ فیس کو بالکل واش نہیں کر رہی کہ جو انگریڈینٹس اوپر لگائے تھے اس کو سپنج سے صاف کرنا ہے اس کے بعد دینا آپ نے ماسک کو اپلائی کر دینا ہے ماسک کو آپ نے کتنی دیر اپلائی کرنا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ نے لگا رہنا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے تھنڈے پانی سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ نے کسی طرح کے سوپ کا یا فیس واش کا استعمال نہیں کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسز اوئل ہوتا ہے وہ ہماری سکن کے اوپر سے اترنا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائی لگنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں تو آج کے بعد آپ اسی طرح کیجئے اگر آپ کی سکن کسی بھی پرابلم کو فیس کریے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا سجیشن بتائیں گے کہ کونسی انگریڈینٹس استعمال کر کے آپ اپری سکن کو میری طرح گلو کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ میری سکن بلکل ایون ٹرون پہ ہے میں گھر کی انگریڈینٹس کا استعمال کرتی ہوں بلکل بھی بزار کی چیزوں کا استعمال نہیں کرتی وہ ہمارے سکن کے اوپر بہت ہمفل سے ایسے ایفیکٹس لے کہتے ہیں جس سے ہمارے سکن بہت زیادہ پگمنٹیشن سکارز کا شکار ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بھی میری طرح ہو جائے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں فائنل ریزرز جب ہم نے اس کو واش کیا اور یہاں پہ آپ ایک ہاتھ پہ دیکھیں اور دوسرے ہاتھ ہمارے سکن کتنی موسٹرائزنگ ہے اور ایڈ کی جائے تو آپ میرے ساتھ اپنے رائے شیئر کر سکتے ہیں اور میرے چنل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ مجھے آپ کی سپورٹ ملتی رہے اور میں اسی طرح کی مور ریمڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہوں اسی کے ساتھ ہی اپنا خیار رکھئے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ